تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو cj.com کے بارے میں زیرو سے لے کر ارننگ کرنے تک ساری چیزیں بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ایفیلیٹ پروگرامز کے لیے آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے کیسے آپ نے اپنے ایفیلیٹس لنک لینک لینے ہیں پیمٹ میتڈز کیا ہے کیسے آپ لوگ اپنی پیمٹس کو رسیو کر سکتے ہو تو ساری چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کریں گے کہ cj.com ہے کیا cj.com ایک ایفیلیٹ نیٹورک ہے ایفیلیٹ نیٹورک کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ برینڈز ملتی ہیں فار ایکزمپل آپ نے ایفیلیٹ پروگرام جوائن کرنا ہے مختلف برینڈز کا آپ نے ایک دو تین چار فار ایکزمپل یہ چار برینڈز ہیں آپ کے سامنے آپ نے ان چار برینڈز کے ایفیلیٹ پروگرام جوائن کرنا ہے آپ پہلے فرسٹ پہ جائیں گے اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے دوسری پہ جائیں گے سائن اپ کریں گے تیسری پہ جائیں گے پھر سائن اپ کریں گے فورت پہ سائن اپ تو اس طرح آپ کے پاس چار اکاؤنٹ ہو جائیں گے چار اکاؤنٹ ہونے کے بعد فار ایکزمپل اب آپ نے ان کو پرموٹ کرنا شروع کیا اب آپ نے ارننگ کرنا شروع کر دی ایک سے آپ نے پانچ ڈالر کمالی ہے دوسری سے دس ڈالر کمالی ہے تھرڈ سے ففٹین فورت سے آپ نے ٹونٹی ڈالر اب یہ آپ کی ارننگ ہو چکی ہے مگر آپ اس کو فیسٹروع نہیں کروا سکتے ہو کیونکہ ہر برینڈ کے اوپر الگ الگ فیسٹروع کی جو تریشورڈ ہے فار ایکزمپل فرسٹ پہ ہوگا کہ آپ کو ففٹی ڈالر کمپلیٹ کرنے اس کے بعد ہی آپ لوگ فیسٹروع کروا سکتے ہو تو یہ ہوتی ہے جب ہم لوگ سپرٹ ایفلیٹ پروگرام جوائن کرتے ہیں بات ایفلیٹ نیٹورک کیا ہوتا ہے کہ ایفلیٹ نیٹورک میں ہزاروں برینڈز ہوتی ہیں فار ایکزمپل اگر آپ نے چار پانچ چھے یا جتنی بھی برینڈ جوائن کرنی ہے فار ایکزمپل یہ چار برینڈ ہے اب آپ سی جے ڈاٹ کم کے اندر جائیں گے ان چاروں کو اپلائے کریں گے چاروں کے ایفلیٹ لنک آگئے آپ کے پاس اب آپ نے ان کو پرموٹ کرنا شروع کیا اور سیم اگر آپ نے ایک سے پانچ دس پندرہ بیس ڈالر ارننگ کیے تو یہ آپ کی ارننگ ایک جگہ بھی جامع ہوگی سی جے ڈاٹ کم کے اندر یعنی کہ ٹوٹل آپ کے پاس جو بھی اماؤٹ ہو جائے گی سب کی ملا کے ایزیلی آپ اس کو ویٹرہ کروا سکتے ہو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی پیمٹ کہیں پہ پڑی نہیں رہتی فار اگر آپ نے کہیں سے کسی پروگرم سے ایک ڈالر بھی کمائیا ہے تو وہ بھی آپ ویٹرہ کروا سکتے ہو یہ فائدہ ہوتا ہے ایفیلیٹ نیٹورکس کو جوائن کرنے کا جو کہ cj.com ہے تو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے سب سے پہلے یہ cj.com کا ہوم پیج ہے اور یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ کرنا ہے سائن اپ کے اوپر کلک کر کے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دو آپشن آپ کے پاس اوپر ہو جائیں گے یہ ایڈورٹائزرز کے لیے ہے جو اپنی برینڈ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہے پبلیشرز کے لیے جو کہ کمیشن ارن کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ ہیں پبلیشرز ہم لوگ کیا کریں گے سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے اور یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپنا ہو جائے گا یہ دیکھیں become a cj پبلیشر اس میں آپ نے اپنی لینگ بھی سیلیکٹ کرنی ہے کنٹری آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا کنٹری ہے یہ ورڈ وائیڈ ہے آپ کا جو بھی کنٹری ہے پاکستان انڈیا ونگلہ دیش نیپال جو بھی ہے سیلیکٹ کیجئے ای میل پروائیڈ کیجئے پاسپورٹ کنفرم پاسپورٹ ایم نٹ ارو بوت ویریفائی ای میل کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی پروفائل جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑے گی اپنی پروفائل ڈیٹیلز پروائیڈ کرنی پڑے گی اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ابھی میں آپ کو ساری چیزیں دکھاتا ہوں تو میرے پاس کیونکہ آرریڈی اکاؤنٹ ہے میں بیک چلتا ہوں اور یہاں پہ لاؤگ ان کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ رہی میری لاؤگ ان ڈیٹیلز اگین میں یہاں پہ لاؤگ ان کے اوپر کلک کروں گا تو کچھ اس طرح سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہ میرا cj.com کا ڈیش بورڈ ہے یعنی کہ یہ آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ جب ہوم پیج بول سکتے ہیں لاؤگ ان کرنے کے بعد کا یہاں پہ اوپر آپشن شو گو رہے ہیں یہ آپ کا بیلنس ہے یہ آپ کا یہاں پہ جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور اکاؤنٹ آئی ڈی شو ہو گا میں نے اس کو ہائٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو آپ کی یہ دیکھیں یسٹرڈے کی جو پرفارمس ہے آ چکی ہیں میرے یسٹرڈے کی یہاں سے میں this week this month last month کچھ بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں for example میں this week سلیکٹ کرتا ہوں تو this week کے جو ریزلٹس ہیں یہ دیکھیں this week کے ریزلٹس مجھے شو ہونے لگ گئے ہیں اور اگر میں یہاں پہ this month کرتا ہوں تو this month کے ریزلٹس مجھے شو ہونے لگ جائیں گے تو اس طرح آپ اس کو یہاں سے اپنی جو ریزلٹس ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اور یہ باقی آپ کے نیچے tasks کی information ہے یہ messages ہیں اور یہاں پہ جو new brands آ رہی ہیں ان کی یہاں پہ آپ کو list ملے گی اب سب سے پہلے جب آپ کا account یہاں پہ بن جائے گا آپ login ہو جائیں گے تو ورس چیز جو آپ نے کرنی ہے اپنی profile بنانی ہے تو یہاں پہ account کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں profile کیونکہ جب بھی آپ کسی brand کو apply کرو گے تو وہ آپ کی سب سے پہلے profile چاہ کرے گا کہ کیا ڈیٹیل ہے اس بندے کی یہ کونسی category کا بنتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے کسی hosting company کے لیے apply کیا ہے اور آپ نے آپ کی جو profile ہے یا جو آپ کا channel ہے یا جو آپ کی website ہے وہ pets کے related ہے تو وہ آپ کو reject کر دے گا تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی profile یہاں پہ بنانی ہے تو network profile کے اوپر click کیا یہاں پہ آپ نے اپنا youtube channel facebook page website جو بھی ہے آپ کے پاس جس کے اوپر آپ affiliate links promote کرو گے وہ آپ نے یہاں پہ provide کرنا ہے اب یہاں پہ description میں سب سے پہلے تو description لکھنی ہے for example میرے پاس website youtube channels بھی ہیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا اپنی description کہ میں اس category میں work کر رہا ہوں میں pets میں work کر رہا ہوں میں diet میں nutrition میں جس میں جو بھی آپ کی category ہے میں description جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دینی ہے زیادہ اس کو لمبا بھی نہیں کرنا جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ only two lines کی میں نے لکھی ہوئی ہے پھر میں اس کو hide کیا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ تو ہو گئی آپ کی description اب آپ کی website youtube channel یا جو بھی details ہیں وہ کام پہ ہیں تو وہ یہاں پہ پرموٹ کرنے کے لئے تو property ہونا لازمی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس چار property ہیں first two many hide ki hoji ہیں جو کہ first ہے وہ میری website ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں type website social 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 یعنی کہ یہ 3 youtube channel ہیں اور first پہ یہ میری website ہے اب website میری primary ہے کیونکہ website جب ہوتی ہے تو زیادہ ہمیں approvals ملتی ہیں زیادہ لوگ websites کو like کرتے ہیں affiliate programs کے لئے اور یہاں پہ آپ کی property ID ہوگی جو کہ automatically create ہو جائے اور یہاں پہ آپ کا جو بھی آپ کی category ہو کی promote کرنے کی وہ ہوگا اور یہ ساری واقعی details ہوگی یہ ہوگئی آپ کی profile سب سے پہلے آپ نے اس کو ready کرنا ہے اس کے بعد آپ نے programs کے لئے apply کرنا ہے اپ فار اگزمپل یہاں پہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے advertisers کے اوپر کلک کرنا ہے اور سارے advertisers جتنے بھی available ہیں ابھی cj.com کے اوپر وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اس میں جو آپ کی category ہے جس advertisers کو آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہو آپ لوگ ان کو کر سکتے ہو تو ابھی یہ لوڈ ہو رہا ہے اور ابھی آپ کے سامنے یہ آجائے گا یہ دیکھ ہے تو right now یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ 3200 brands available ہیں تو ان ساری brands کو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہو فر ایک جیمپل یہ first brand جس کو میں نے جوائن کیا ہوا ہے ویب ہوسٹ کمپنی ہے اور جس کو بھی آپ نے جوائن کر نا ہے apply to program کے پینڈنگ آفرز میں آپ کو جن کے ساتھ آپ کا apply کیا ہوا ہے پینڈنگ ہے status وہ show ہونے لگ جگا ہے باکی اسی طرح یہ آپ چیک کرنا ہے category میں آپ کون category کے related for example میں کہتا ہوں میری جو category ہے وہ ہے for example business تو میں business کے اوپر کلک کروں گا کنیڈا سے جرمنی سے سپین سے یا جس بھی country سے اور وہاں پہ جو ایفیلیئر پروگرام ہیں آپ ان کو جوائن کرنا چاہتے تو وہ آپ نے یہاں پہ چوز کر لینا mode پہ کلک کر ہوگے تو سارے countries آپ کو شو ہونے لگ چائیں گے language language چوز کر سکتے advertisers country آپ چوز کر سکتے ہو currency چوز کر سکتے ہو geographic source آپ لوگ یہ ساری filtration آپ لوگ کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ سرچ کرتا یہاں پہ یہ details آ چکی ہیں اب یہ اس کی details ہیں کہ 20% سے لے 50% تک مجھے یہ pay کریں گے پر sale کا اور نیچے آپ لوگ جائیں گے تو یہ آپ کو details show ہو جائیں یہ دیکھیں 20% for domain registration 35% for web hosting order 35% for SSL certification order تو یہ اس کے commission کی details ہیں یہاں پہ ان کا email address ہے یہ باقی ان کے social medias ہیں آپ نے apply کیا approve ہو گئے اس کے بعد آپ نے get links کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ لوگ اپنے affiliate links یہاں سے لے سکتے ہو ابھی میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے 133 results ہمارے پاس آ چکے ہیں اب یہ ان کے مطلب banners ہیں یہ آپ کو اس کے اوپر آپ لوگ mouse لے کے آگے وہ آپ کو یہ banner show ہو جائے گا اس طرح یہ fast vpn for $1 اور یہ بھی banner ہے اب اگر آپ banner نہیں promote کرنا چاہتے آپ simple link چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کیا اور get code کے اوپر کلک کیا get code کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ java script core ہے اور یہ آپ simple QR copy کرنا ہے آپ جہاں پہ بھی آپ promote کرنا چاہتے ہو آپ لوگ کر سکتے ہو simply ایسے آپ نے affiliate جو link ہیں وہ آپ نے لے لی ہیں آپ کسی advertisers کو contact کرنا چاہتے ہو یا کسی بھی advertisers کو آپ کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہو جس کے لیے آپ نے apply کیا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک آپ کو approve نہیں کیا آپ request pending پڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے mail کے اوپر کلک کرنا ہے message کے اندر جانا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے show ہوگا اب یہاں پہ آپ نے compose کے اوپر کلک کرنا ہے فر اگزیمپل یہاں پہ name cheep کے ساتھ میری جو request میں بھیجی تھی ابھی pending ہے تو میں نے کیا کرنا ہی یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ سرچ کروں گا name cheep اور یہ آ چکا ہے تو میں اپنے advertisers hide کر دی ہیں تو یہ کہ یہ name cheep آ گیا simply میں سبجک لکھنا ہے یہاں پہ mail کا یہاں پہ اپنے ڈسکرپشن لکھنی ہے اور send message کی اپر کلک کر کے ان کو send کر دینا ہے میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے program کے لیے apply کیا ہوا ہے آپ نے مجھے ابھی تک approve نہیں کیا جو بھی ڈیٹیل آپ لکھ لکھ نہ چاہتے آپ send کر سکتے ہو بات یہ صرف انہی کے ساتھ انہی advertisers کے ساتھ جن کے لیے آپ approve یا جن کو آپ نے اپنی approval request send کی ہوئی ہے otherwise آپ کو contact کر لیے آپ کو directly mail کر نا پڑے گا میں نے آپ کو already بتا دیا کہ آپ کی mail جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہو اب چلتے ہیں insights کی طرف insights میں آپ مکمل آپ کی analytics reports ملتی ہیں کتنے clicks آئے کھا سے click آئے کون سے advertisers کے اوپر آئے سب کچھ جو میں نے آپ دیش بور میں دکھا تھا وہ سیمپل چیز تھی کمیشن کی بات insights کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ complete breakdown آپ کو ملتا ہے آپ کے clicks کا traffic کا ہر چیز کا کون سے advertiser سے کتنی sale ہوئی اور یہ ساری چیزیں آپ inside option کے اندر ملتی ہیں اور اس کو میں زیادہ use نہیں کرتا میں سیمپلی جو میں نے آپ کو ریسنلی بتا دیا ہے جو ڈیچ بور کے اوپر ہے میں اسی کو use کرتا ہوں میں اس کو کبھی use نہیں کیا تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں اب یہ load ہو رہا ہے یہ پہ آپ لوگ دیکھ بگز ہیں اس میں اب کیونکہ یہ اچھے طرح سے work نہیں کرتا time بہت لیتا ہے تو پھر بھی آپ لوگ اگر اس کو visit کرنا چاہتے تو آپ لوگ کر سکتے ہو تو یہ simply آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہو یہ total آپ کو analytics کا graph ملتا ہے کتنے clicks آئے اس دن کے کتنی error نہیں ہوئی ساری چیزیں آپ کو اپلوگ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ نیچے چلا گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اچھے سی work نہیں کرتا تو بھی میں اپنا mouse کھیں پھلک چاہ رہا ہوں اور یہ بعد میں work رہا ہے یہ تھوڑا سا problem ہے اس کے insight option میں hopefully in future یہ اچھا ہو جائے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میری details ہیں تو واپس چلتے ہیں تو اب آپ کو بتاؤ کہ payment سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا paper proof دیکھ دوں balance کے اوپر کلک کرتے رائٹ نوے آپ دیکھ سکتے میرا balance 35.21 US ڈالر ہے اس کے اوپر کلک کیا balance details کے اوپر کلک کرتے ہیں کیونکہ recently میں نے ایک payment یہاں سے لی ہے around 168 ڈالر کی اب یہ آپ کے سامنے show ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ 168 payment issue یہ میری recently جو payment تھی وہ ہے 168 51 اور اب جو میرا balance ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ new balance 32.91 ہے جو کہ available ہے یہ extended ہے یہ وی locked ہے یعنی کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو آج commission ملا اور اس time وہ available balance میں آ جائے کہ نہیں اس کو clear وہ یہ والا ہے 35 32 $3 clear ہونے کے لئے تو یہ اس کا process ہے اب payments آپ لے کیسے لے سکتے ہو account کے اوپر کلک کرنا ہے administrative settings کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی details ہیں وہ provide کرنی ہے جو tax details ہیں اگر آپ لوگ پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو یا دوسرے country سے ہو آپ نے اپنا اپنا چیک کر لینا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں ہمیں w8 farm fill کرنا ہوتا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں text certificate کے اوپر اپنے click کرنا ہے آپ کو w8 ban form ملے یہ لکھا ہوا ہے IRS فارم w8 ban یہ fill کرنا ہے تو اس سے آپ کا کوئی بھی text نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان میں کوئی text i don't know کہ اس کو کیا بولتے ہیں بھر text نہیں لگتا تو یہ اپنے فارم fill کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی اپنے اپنا جو details ہیں وہ provide کرنی ہیں اپنے pioneer details provide کرنی ہے اپنا pioneer کا details ہیں جو آپ کو bank details ملتی ہیں وہ اپنے یہاں پر provide کرنی ہے جیسے میں نے یہاں پر provide کی ہوئی ہیں تو اگر آپ کے مجھے ملیں گے مجھے ملیں مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ win win situation ہے click create one thousand ہونے کے بعد 25 dollar extra آپ کے account میں آ جائیں گے تو یہ ہے آپ کی payment details کی آپ پیمر details کیسے provide کرنی ہے I hope کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی اگر ابھی بھی آپ کوئی question ہے کوئی چیز آپ کی رہتی ہے آپ کو سمجھ آئی تو آپ لوگ comment کر سکتے ہو میں آپ کو ضرور reply کروں گا thank you for watching